بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مدوسر سپیکس اور امید ہے کہ آپ سب خیرے سنگے بات کریں گے ڈسکا سیالکوٹ زارہ قتل کیس کے حوالے سے اس کیس کا ایک سب سے اہم جو پہلو کہلے وہ یہ تھے کہ کیا زارہ پریکنٹ تھی یا نہیں اس حوالے سے بہت ساری خبریں جو ہیں ابھی تک سامنے آتے رہی کہ فیملی کی بعض خواتین نے بھی یہ کہا کہ زارہ جو ہے وہ پریکنٹ تھی کسی نے کہا وہ دو ماہ کی پریکنٹ تھی کسی نے کہا وہ تین ماہ کی کسی نے کہا سات ماہ کی جو ہے وہ پریکنٹسی تھی لیکن آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو بہت حد تک یہ چیزیں کلیر ہو جائیں گی کہ کیا زارہ جو ہے وہ پریکنٹ تھی یا نہیں اس کی کیا وجوہات ہے کہاں کہاں سے کون کون سے شوائد اس حوالے سے جو ہے وہ سامنے آئے گئے ایک اور انتہائی اہم ترین جو ہے وہ چیز سامنے آئی ہے کہ کیا جب زارہ کے ٹکڑے کیے جا رہے تھے تو اس کا جو بچہ ہے وہ زندہ تھا اور اس کو جو ہے وہ نکال لیا گیا تھا یہ انتہائی اہم چیز ہے اس ویڈیو کے اندر جو کہ آپ کو جاننے کو ملے گی اس کے علاوہ پوسٹ مارٹم کرنے والی ڈاکٹر نے جو ہے اس حوالے سے کیا کہا اس کا بھی بیان سامنے آ گیا ہے اور جو پولیس نے قدیر سے بھی اس حوالے سے انویسٹیگیٹ کیا ہے کہ زاری بات ہے اس کے میاں ہیں زارہ کے تو اس کو اچھی طرح سے پتا ہوگا کہ کیا وہ پریگرنسی تھی یا نہیں تھی سگرہ سے بھی اس حوالے سے بات دوئی اور زارہ کے جو باپ ہیں شبیر صاحب ان سے بھی اس حوالے سے گفتگوئی ان سب کے جوابات وہ آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے تھوڑا سا کیس کی بات کریں تو زارہ کو جو ہے وہ بڑی ہی بیدرتی کے ساتھ جو ابتدائی پوسٹ مارٹم ریپورٹ تھی ابتدائی اس کے بعد ابھی جو ہے وہ فائنل پوسٹ مارٹم ریپورٹ ابھی آنا باقی ہے ابتدائی ریپورٹ کے مطابق جو زارہ کے ساتھ ٹکڑے کیے گئے تھے اس کے جسم کے اور اس کو جو ہے وہ ساتھ دو بازو دو ٹانگے اور پیٹ کے حصے کو دو جگہ سے انہوں نے کاٹ کے اس کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا گیا تھا اس کے بعد جب زارہ کی باڈی کو برامت کیا گیا تلاش کر لیا گیا تو اس کے پارس کو جوڑ کر اس کو جو ہے وہ گسل دیا گیا اور گسل دینے کے بعد اس کو ایک باکس میں رکھا گیا باکس میں رکھنے کے بعد اس کو جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کے لیے نمونے لیے گئے اور اس کو جو ہے وہ لیپ جو ہے وہ پیچ دیا گیا یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ جن خواتین نے جن ماں بیٹی نے زارہ کو گسل دیا تھا اس کا انتہائی اہم اس حوالے سے پوائنٹ آف ویو سامنے آیا کہ جب ان سے ایک ویڈیو کے اندر سوال کیا گیا کہ کیا زارہ جو ہے وہ پریکنٹ تھی جب انہوں نے باڈی کو دیکھا جب انہوں نے گسل دیا تو ان کے مطابق زارہ جو ہے وہ سات ماں کی پریکنٹ تھی اور اس کے بچے کو جو ہے جب اس کے پارس کیے گئے تو اس کے بچے کو جو ہے وہ زندہ نکال لیا گیا تھا اس میں بچہ جو ہے وہ موجود نہیں تھا لیکن اس کے بعد انہیں کچھ پتا نہیں ہے کہ اس بچے کے ساتھ کیا کیا گیا اللہ جانے اس کے ساتھ انہوں نے ان ظالموں نے جو ہے وہ کس طرح سے کیا سلوک کیا آئیے ان کے بغول ان کی تمام طرح جو ہے وہ دعویٰ ان کی طرف سے سامنے کیا گیا ہے کہ پریکنٹسی تھی بچہ موجود تھا لیکن جب انہوں نے اس کو گسل دیا تب اس وقت جو ہے وہ بچہ وہاں پہ موجود نہیں تھا اس کے بعد جو ہے وہ دو اہم چیزیں انہوں نے گفتگو اپنی میں بتایا کہ پہلی بات یہ کہ بچہ بچہ موجود تھا دوسری بات یہ کہ قدیر وہاں پہ موجود تھا آہ لیکن اس کو دیکھ کے نہیں لگ رہا تھا کہ آہ اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا اس کی بیوی کو جو ہے وہ قتل کیا گیا اس کے نو ملود بچے کو قتل کیا گیا اس کے چہرے سے وہ وہ کہلیں کہ آپ کو ایک دکھ جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا خواتین کی کہ بقول یہ ان کا دعویٰ کیا گیا کہ اس تکلیف میں نہیں تھا اس دکھ میں نہیں تھا آہ باہر کھڑا ہوا تھا اور ایسے ہی مطلب کہ نارمال روٹین کے مطابق جس طرح کوئی بندہ کھڑا ہوا ہوتا ہے آہ اس کے چہرے سے اس کا دکھ جو ہے وہ آہ واضح نہیں ہو رہا تھا یہ دو چیزیں جو ہیں آہ ان کی طرف سے آہ جو ہے وہ دعویٰ کیا گیا اب بتاتا ہوں اس کیس کے آہ جو فیکٹس کے مطابق کہ آہ بیسیکلی آہ اس کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتایا آہ اس کی فائنل پوسٹ مارٹر ریپورٹ جو ہے وہ آنا آہ باقی ہے اس میں تمام تر چیزیں کلیر ہو جائیں گی جو کہ آہ نمونہ جات بھیجے گئے ہیں وہ ٹیسٹ ہونے کے بعد اس کی چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ آیا کہ آہ فرانزک کے بعد کہ کیا آہ زہرہ جو ہے وہ پرگرنٹ تھی یا نہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں موت کی وجہ آہ وہ بھی سامنے آ جائے گی کیا اس کو زہر دیا گیا کہ مارنے سے پہلے یہ اس کو بہوش کیا گیا کس طرح سے آہ اس کا جو ہے وہ قتل کیا گیا یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ فائنل پوسٹ مارٹر ریپورٹ ایک ہفتے تک جو ہے وہ پوسیبل ہے آہ اس کی ریپورٹ جو ہے وہ آ جائے گی اس کے علاوہ آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ زہرہ کے آہ جو والد ہیں شبیٹ صاحب انہوں نے مختلف انٹرویوز کے اندر بھی اس بات سے ڈینائی کیا تھا کہ آہ اس کی بیٹی جو ہے وہ پرینٹ نہیں ہے ان کو نہیں لگتا کہ آہ یہ چیزیں جو ہے وہ پرینٹ تھی اور پرینٹسی کے حوالے سے کوئی چیزیں بھی آہ جو ہے وہ سچ ہے اس بات سے بھی انہوں نے انکار کیا تھا مختلف ویڈیوز کے اندر اور مختلف جواب پہ انہوں نے یہ ایک ہی بات کیا کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ پریکنٹ نہیں ہے اس کے علاوہ سب سے اہم اور بڑا ثبوت زارہ کا شوہر قدیری ہو سکتا ہے اسے ہی اس بات کا آئیڈیا ہو سکتا ہے محلوم ہو سکتا ہے کہ کیا اس کی بیوی جو ہے وہ پریکنٹ تھی یا نہیں تھی اس کا میاں ہے اس کو ہر لحاظ سے اس حوالے سے جو ہے وہ پتا ہوگا کہ اس کی پریکننسی کے حوالے سے کہ کنفرم چیزیں لیکن اس میں بھی قدیر نے جو ہے وہ جو پلیس کو انویسٹیگیٹ اس نے سوال کیا تھا تب بھی اس نے یہ کہا کہ زارہ جو ہے وہ پریکنٹ نہیں ہے تیسری چیز جو اس کو کنفرم کیا جا سکتا ہے وہ ہے ظالم اور قاتل اور کیا اس کے لئے الفاظ استعمال کرنے کوئی بھی الفاظ اس کے لئے سوٹے بلے گی کسی اس ظالم جو قاتل ساس ہے سوگرہ اس کو بھی اس حوالے سے کنفرم جو ہے وہ پتا ہوگا کیونکہ اس طرح کی جو باتیں ہیں گھروں کے اندر اور بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ کی ہوتی ہیں اور ان کو تمام طرح چیزوں کا پتا ہوتا ہے کہ آیا کہ ان کی جو بہو ہے یا بیٹی ہے جو بھی ہے وہ پریکنٹ ہے یا نہیں تو اس میں سوگرہ نے بھی اس بات سے انکار کیا ہے کہ پریکنٹسی جو ہے زارہ کی نہیں ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ساس نے بھی اس کی منع کر دیا کہ پلیس نے قدیر سے پوچھا اس نے بھی سوالے سے منع کیا اسی طرح سے زارہ کے جو والد ہیں انہوں نے بھی سوالے سے جو ہے وہ منع کیا کہ انکار کیا کہ زہرہ جو ہے وہ پریکنٹ نہیں تھی ایک اور اہم چیز جو ہے وہ اس کے اندر یہ ہے کہ جس خاتون نے ابتدائی پوش مارٹم ریپورٹ بیجی ہے بنائی ہے اس میں اس نے بھی انکار کیا ہے کہ اس کی ظاہری جو چیزیں جو یہ بہت عطق چیزیں جو ہے وہ کلیر ہو جاتی ہے پریکننسی کے حوالے سے اور خاص طور پر سات ماہ کی پریکننسی کے حوالے سے تو واضح طور پر ظاہری طور پر بھی چیزیں معلوم ہوتی ہے کہ پریکننسی تھی یا نہیں تھی تو جو ڈاکٹر خاتون ہے جنہوں نے ابتدائی ریپورٹ بنائی تھی اس نے بھی اس بات سے انکار کیا ہے کہ جو ہے وہ زہرہ پریکننٹ نہیں تھی اب بات آ جاتی ہے ان دو خواتیم کی کیا انہوں نے سنیس نہیں باتوں کے اوپر ہی یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ ایسے ہی اپنے انٹرویوز کے اندر کی بہت سارے لوگوں کے ساتھ انہوں نے گفتو کی اور اس میں یہ چیزیں رکھی کہ زہرہ جو ہے وہ وہ ساتھ ماہ کی پریکننٹ تھی اور بچہ موجود تھا اور مطلب زندہ نکال لیا گیا تھا یا مار دیا گیا تھا اس حوالے سے انہیں کچھ نہ فرم نہیں لیکن ان دو خواتین کو بھی اس حوالے سے پولیس کو چاہیے کہ ان کو انویسٹیگیٹ کرے کہ انہوں نے یہ بیان جو ہے وہ کس بنیاد کے اوپر دیا ہے تاکہ چیزیں اور بھی مزید جو ہے وہ کھل کے سامنے آ سکیں تو یہ تھی پریکننسی کے حوالے سے خاص طور پر سوالات آ رہے تھے کمیکس آ رہے تھے کہ کیا اس حوالے سے اس کے اوپر کچھ پیش رفت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو یہ تمام طرح چیزیں اس حوالے سے بہت کلیر کرتی ہیں باقی مزید جو ہے وہ فائنل جب پوس مارٹم ریپورٹ آئے گی تو اس کے اندر بھی تمام طرح چیزیں جو ہے وہ کلیر ہو جائیں گی اس حوالے سے تو ایک اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو جو اس کی بین ہے یا آسمن کی سبا کے حوالے سے پولیس نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ اس کیس کے اندر ریوال تھے اور پولیس نے اس کو چھوڑ کیوں دیا ہے یہ آپ کو بتاؤں گا اگلی ویڈیو کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اس حوالے سے ایک کیس میں نئی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نئی ویڈیو کے اندر ذرا کلے دعا کی جائے گا اور اس کی فیملی کے لیے خاص طور پر اس کے بچے کے لیے جو ہے وہ ملازمی طور پر دعا کریں اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی جو ہے وہ بچیوں کے نصیب ہمیشہ طور پر اکچھے رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ